اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میرے عزیز دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت ون اور خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں سورہ راہ اور سورہ ابراہیم پڑھنے کی تابعیر لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید خوابوں کی تابعیر جاننے کے لیے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زمبیلے شمائر شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک تو جناب آج کے ویڈیو میں ہماری دو صورتیں انمان ہیں جو کہیں سورہ راہ یعنی کہ سورہ راہ کو اگر کوئی صاحب خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کا کیا تابعیر ہوگی یا پھر سورہ ابراہیم کو اگر کوئی خواب میں پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو کیا تابعیر ملے گی تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرح تو جناب اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنکھے تک ضرور دیکھے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ راہ کی ہم اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم مستند علموں جو کہ خواب کے بارے میں ماہر ہیں ان کے رائے کے مطابق دیکھیں گے تو سورہ راہ کو اگر کوئی شخص اپنے خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی تابعیر کچھ ایسی ہوگی سب سے پہلے ہم ماہر خواب حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ کے مطابق دیکھتے ہیں حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں سورہ راہ پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ ہمیشہ وہ عبادت اور قرآن مجید کرنے میں مشغول ہوگا یہ تو تھا حضرت سرین کے مطابق حضرت اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ راہ کو خواب میں پڑھنے والا کارک ہے اور عطاعت میں کی طرف راہب ہوگا اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آجاتے ہیں حضرت جعفر صادق علیہ فلام انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے خواب میں سورہ راہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوتہ عمر ہوگا یعنی اس کی عمر چھوٹی ہوگی اگر ہم ان تمام ان تینوں اخشخاص کے مطابق دیکھیں تو سورہ راہ کا خواب میں پڑھنا کارک خیر اور عطاعت یعزیزی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت کا اختیار کرنے کا اس کی تعبیر ہوگی اب بات کرتے ہیں خواب میں سورہ ابراہیم پڑھنے کی تعبیر سورہ ابراہیم کو اگر کوئی شخص خواب میں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابن سرین رحمت اللہ علیہ کی حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص خواب میں سورہ ابراہیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک عمال کرے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا یعنی کہ نیک عمال اور عطاعت الہی میں مصروف ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت جعفر صادق کی حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو سورہ ابراہیم پڑھتا ہوا خواب میں پاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہوگا وہ بے ایمان ہوگا اور اس کے عزیز گرامی یعنی کہ اس کے عزیز اور رشتے داروں سے خوش ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی خوابوں کی تابیر میں سورہ رات پڑھنے کی تابیر اور سورہ ابراہیم خواب میں پڑھنے کی تابیر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ مزید خوابوں کی تابیر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زمدین شمائی فی امان اللہ زمدین شمائی